ناظرین اسلام ایکم میں ہوں چوہدری اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کہہ چاہیے سب سے پہلے تو جلسہ آپ کو بتایا ہے لاہور میں کل بہت بڑا پی ٹی آئی دوسرے جو غیر جانبدار مبصرین ہیں وہ بھی سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لاہور کی تاریخ کا یا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تو برپور ایک تو میں سارے دوستوں کو کہوں گا منڈی بہت دین سے سارے لوگ ہمارے جتنے دوست ہیں سارے برپور اس میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ سب بھی کیونکہ یہ اس وقت یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے اس لحظے کے کسی پارٹی کا جلسہ ہے یہ سیاسی جلسہ اس حوالے سے ہے کہ یہ قومی ایک جو ہوتی ہے نا کہ قومی حمیت یا ایک جو اس کو جس کو کہتے ہیں جیسے ہم آزادی کی جد و جہد ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی تو یہ اس طرح بات چلی گئی ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ دو چیزیں آپ کے سامنے اب تو خان صاحب یا غلامی یا آزادی کہ اگر آپ نے غلامی رہنا ہے امریکیوں کا تو پھر برطانیہ اچھا تھا انہوں نے ریلوے بھی بنائی اور بہت سارے وہ کر رہے تھے کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ بھی ان کی تھی اور سب کچھ تھا تو ناظرین سب سے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب ادھر ان کی جان کو خطرہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب کی اس وقت آپ کو پتا ہے اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دھنائیں ظلفکارلی بھٹو کو دیکھیں زیاو لاکھ کو دیکھیں جس نے بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالی جس طرح کا اللہ تعالی نے جو حوصلہ جو ولولہ جو ایمان کی طاقت اللہ تعالی نے امران خان کو دی ہے اور اللہ تعالی مجھے یقین ہے اور ساری قوم کو یقین ہے کہ جو کام اللہ تعالی امران خان سے لینا چاہتا ہے وہ قوم کی سربلندی اور قوم کی جو حقیقی ازادی کی منزل ہے اور انشاءاللہ تعالی اچھا اب ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ آج ہی ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے ابھی جو کیابنٹ کی اچکنے بھی ابھی تک وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے اور ابھی تک ان کا براد شروع ہو گئی ہے اور کہہ رہے ہیں جی ابھی پیٹرول بڑھائیں گے میں گائی اچھا یہ تو کہتے ہیں جی ہم سو روپے کا کر دیں گے یہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم پچاس روپے کی چینی کر دیں گے یہ تو کہتے ہیں ڈیر روپے کا گھی ہو جائے گا تو یہ ساری ان کی آپ نے اللہ تعالی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہر ایک کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک اس کی اصلیت ثابت نہ ہو جی ان کی اصلیت ان کے آخری دن ہے ان کی سیاست کے تو یہ آخری دنوں میں یہ سارے بے نکاب ہو گئے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو بے نکاب کر دیا ہے آپ سب بھر بھر طریقے سے جلسے میں شرکت کریں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پاکستان کی اور عمران خان کی حفاظت فرمائیں گے ہم سب کی دعا ہے ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے شکریہ